بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جینیٹکس کے اندر آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ ہے پیلیو ٹروپی پیلیو ٹروپی ایک ایسا فینومینا ہے جس میں ایک جین ملٹیپل فینو ٹائپ کو کنٹرول کرتا ہے ایسا جین جو ملٹیپل افیکٹ دیتا ہو یعنی ملٹیپل فینو ٹائپ کو کنٹرول کر رہا ہو تو اس کو کہیں گے پیلیو ٹروپک جین پیلیو ٹروپک جین کی کچھ ریزنز ہیں ایکسپریشن آف سنگل جین کین افیکٹ سیل فنکشن مور دین ون وی فار ایکزمپل ڈیفیکٹ ایک 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 ایکزمپل ہے کہ اگر ہمارے پاس جو سیل ہے سیل میں مائکرو ٹیوبیولز میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے یعنی مائکرو ٹیوبیول بنانے والا جین ڈیفیکٹیو ہے تو اس کی وجہ سے یہ دونوں فنکشن یا اس سے بھی زیادہ فنکشن یعنی کہ سیل ڈیوین اور سیل کی موومنٹ پر افیکٹ ہوگا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو مائکرو ٹیوبیول بنانے والا جین ہے اس کے ملٹیپل فنکشن ہیں آجین میں بھی ایکسپریسڈ in ڈیفرنٹ سیل ٹائپس in a ملٹی سیلر آرگنزم فار ایکزمپل آجین میں بھی ایکسپریسڈ in a مسل سیل and also ایکسپریسڈ in a nerve cell جین کی ایکسپریشن بھی ویری کرتی ہے سیل ٹو سیل ایک مسل سیل کے اندر ہو سکتا ہے وہ جین کچھ اور طرح سے پرفارم کر رہا ہو تھوڑی سی موڈیفیکیشن کے ساتھ اور دوسری قسم کے جو سیلز ہوں گے جیسے کہ نیرون یا نرف سیل ان کے اندر جین تھوڑا سا الگ سے پرفارم کر رہا ہوگا تو یہ بھی جین کا ملٹیپل افیکٹ ہے آجین میں بھی ایکسپریسڈ at different stages of development کچھ جین embryonic development کے ٹائم پر ایکسپریس ہوتے ہیں کچھ adult stages پر اور کچھ ایسے جینز ہوتے ہیں جو embryonic development کے ٹائم پر کچھ اور طرح سے ایکسپریس ہوں گے اور adult کے ٹائم پر کچھ اور طرح سے ایکسپریس ہوں گے تو اس طرح سے جینز کے ملٹیپل افیکٹ آگئے duration کے لحاظ سے ایک ٹائم development کا ٹائم embryo کے اور دوسرا ٹائم پیدائش کے بعد کا یا adult stage کا ٹائم اور اس کے بعد کچھ اگزمپل ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ہے جو کہ cystic fibrosis cystic fibrosis ایک recessive disease ہے human disorder ہے جینز کی وجہ سے 1980s میں یہ ڈسکور ہوا جین اس کا اور جو کہ ایک پروٹین بناتا ہے یہ جین ایک پروٹین بناتا ہے جس کو کہتے ہیں cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR یعنی کہ یہ ایک جین ہے جو میمبرین کے اندر transmembrane channels آپ نے پڑے ہوں گے transmembrane پروٹین بناتا ہے اس پروٹین کا کام کیا ہے کہ یہ پروٹین اپنے اندر سے کلورائیڈ آئینز کو گزارتا ہے تو یہ اگر جین سکپ ہوگا تو یہ جو چینل ہے اس چینل نے کلورائیڈ آئینز کو cross کرنے کا function perform نہیں کرنا اگر mutation ہو جاتی ہے اس میں تو کلورائیڈ آئینز کو transport کرنے کا function اس پروٹین کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد کچھ symptoms ہیں کچھ اس کے functions ہیں کیونکہ ہم اس کو پیلیوٹروپی کے اندر study کر رہے ہیں تو ہم اس کے multiple effects دیکھیں گے سب سے پہلے ہے mucus lungs کے اندر mucus اکٹھا ہوگا وجہ کیا ہے abnormality کی وجہ سے کلورائیڈ آئینز کے پیچھے پیچھے جو ہے water بھی move کرتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو soluble ions ہوتے ہیں وہ water potential پر effect کرتے ہیں تو کلورائیڈ آئینز جب باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ جو water molecules ہوں گے وہ بھی باہر آئیں گے تو اس طرح ایک mucus بن جائے گی اور سانس لینے میں دشواری ہوگی اسی طرح اس کے ساتھ sweat glands ہیں ان کے اندر بھی یہی channel موجود ہوتا ہے sweat glands کے اندر جو skin کا اگر structure دیکھا جائے تو skin کے structure کے اندر sweat glands موجود ہیں ان sweat glands کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ body سے باہر نکالتے ہیں salt کو اور water کو salt کو یہ دوبارہ absorb کر لیتے salt کو دوبارہ absorb کرنے کے لیے یہ regulator یا یہ trans membrane channel responsible ہے اگر اس میں mutation ہو جاتی ہے تو salt recycle نہیں ہوگا مطلب کہ salt واپس نہیں آئے گا کیونکہ coloride یہاں پر coloride آئین واپس نہیں آرہے as a salt اس کی وجہ سے کیونکہ coloride آئین پر negative charge ہے جب یہ اندر واپس skin کے اندر جائے گا تو اس کے پیچھے sodia mines بھی آ جائیں گے positive charge کی وجہ سے ایسے پروسس میں person جو disease سے دو چار ہوگا اس person میں salt کی کمی ہوگی skin کے اوپر salt بہت زیادہ نکلے گا اور body کے اندر salt کی کمی ہوگی اس کے علاوہ جن لوگوں میں homozygous condition ہے یعنی کہ recessive double dose ہے cystic fibrosis کے علیل کی یعنی کہ دونوں کروموسوم کے اوپر ہی ایسا process ہے تو ایسے individual جن کے اندر homozygous recessive form ہے cystic fibrosis علیل کی ان کے اندر infertility ہوگی میل میں infertility کی reason یہ ہے کہ جو واس difference بنانے کے لئے کچھ channels چاہیے تھے شروعات میں embryonic development میں وہ اس gene کی absence کی وجہ سے نہیں بنیں گے اور ان individuals میں واس difference کی development بھی نہیں ہوگی تو under developed structure میں پھر sperm کو transport کرنے والا structure ختم ہو جائے گا یعنی کہ develop بھی نہیں ہوگا تو اس وجہ سے infertility cause ہوگی normal function کرنے والے colorida and transporter ضروری ہیں mduo کے اندر واس difference بنانے کے لئے تو اس example کے اندر ہم نے دیکھا کہ کتنے سارے effect ہیں cystic fibrosis کے alil کے یا cystic fibrosis کے disease کے ایسا gene جو multiple effect کو control کر رہا ہوتا multiple functions perform کروارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں paliotropic gene ایسا phenomena جس میں یہ control کر رہے ہیں اس phenomena کو paliotropic کہیں گے امید ہے اس topic کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ آپ fse related topic بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر example تھی sperm storing argon کی جس کے ساتھ جو eyes کا size ہے drosophila کے اندر وہ بھی control کرتا ہے ایک gene parmatika کو بھی اور eyes کو بھی موسیقی